اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل میں ہوں سادیا اور میں آج آپ کے ساتھ ماریا سجاد کے اس ڈیزائنر ڈوبارٹے سے ملتا جنتر ڈوبارٹے کا ڈیزائن شیئر کرنے چاہ رہی ہوں میں نے ماریا سجاد کے پرین سے پتہ کہ اس ڈوبارٹے کی پرائز پینتز ہزار ہے ہم نے اس ڈوبارٹے سے بھی ہیوی کام کرنا ہے تو اس ڈوبارٹے میں جو نقشی کا کام ہوا ہے ڈوبارٹے میں جو خالے جنگا وہاں پر نقشی کا کام ہوا ہے تو وہ ہم نے ایڈ کرنا ہو اور ساتھ ہم نے ایک اور مور ایڈ کرنا ہے ڈوبارٹے میں اس لئے ہم نے دو ڈوبارٹے کو ملاتے ہوئے ایک ڈوبارٹہ تیار کرنا ہے یہ ڈوبارٹہ میرا فرسٹ آرڈر ہے تو میں اپنے کسٹمر کی ڈیمانڈ پر جیسے اس نے کہا ہے ویسے راڈی کر رہی ہوں میں نے سوچا آپ کے ساتھ ویڈیو بنا کے انپرٹے کا ڈیزائن شیئر بھی کر لیا جائے اورڈرز کمپلیٹ کرنے کی وجہ سے میں اپنا چینل پر اچھے ستوجہوں نہیں دے پائی اور نہ اچھے سی ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کر پائی ہوں تو میرے ویوز پہلے سے بہت کم ہو گئے ہیں اللہ کر رہے یہ ویڈیو وائرل جائے اور اس پہ اچھا رسپونس ملے چلیں آپ کی دیر ساری دعاوں کے ساتھ اپنا ہینڈ برکر کا کام سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے پیور اورگنزا کا فیبرک لی ہے سکن کلر میں یہ گولڈن نقشی لی ہے ساٹھ پتولہ ملتی ہے یہ دبکہ ہے یہ ہم نے دبکہ لی ہے اور اس کے بعد ہم نے یہ گلاس بیٹس لی ہے یہ سیکمنس ہے گولڈن کلر میں یہ گولڈن سٹونز ہے اور اس کے بعد یہ تیرڈروپس لکے سکتے ہیں اور ڈروپ شیف کرسل پالز بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ بھی سین کرسل پالز بھئی ہے ان کی لمبائی تھوڑی کم ہیں یہ راؤنڈ شیف کرسل پالز بیٹس ہیں اب ہم جو کلر یوز کریں گے اس کے بعد میں بات کرتے ہیں پرائمس سٹا سلک فیبرک ہے یہ سلک کے کبروں کے لئے یوز ہوتے ہیں یہ لیکوڈ ٹائپ ہوتے ہیں اس میں بائنڈر گہرہ یہاں وارٹر کی ضرورت نہیں پڑتی دوسرے جو پینٹ ہوتے ہیں وہ تھوڑے ٹھیک ہوتے ہیں تو ان میں بائنڈر یوں وارٹر استعمال کرنا پڑتا ہے سب سے پہلے میں نے بٹر پیپر لیا ہے اس کے اوپر فلاور ٹریس کرنا ہے فلاور ٹریس کرنے کے لئے میں پیپر کو فول کروں گی فول کرنے کا مقصد یہ ہے پیپر کو سیکس پارٹ میں ڈیوائیڈ کرنا ہے کیونکہ سیکس پتیوں والا فلاور بنانا ہے فول کرنے سے فلاور جو ہے وہ آسانی سے بن جائے گا یہ میں نے بٹر پیپر کو سیکس پارٹ میں فول کیا ہے اس کے اوپر پہلے پارٹ کے اوپر پتی کی شیف دیں گے پھر اسی کو دیکھتے ہوئے دوسری طرح فول کرتے ہوئے ہم ٹریس کرتے جائیں گا سانی سے ایسے ٹریس ہو جائے گا فلاور ہمارا ایسے ہم نے باقی ساری پتیاں ٹریس کر لینی ہے اگر آپ ٹریسنگ کا کام کر رہے ہیں تو آپ بھی بٹر پیپر کا استعمال کریں سب سے لو پرائز بھی اسی کی ہے اور یہ سب سے بیسٹ بھی ہے یہ جو ہم نے فیبرک پہ فلاور بنانا ہے اس کو ہم نے بٹر پیپر پہ ٹریس کر لی ہے اس کے بعد ہم یہ ایک پیل ٹریس کرنی ہے میں نے راپ فو پیج پہ پیل ٹریس کی ہے اس کے بعد یہ پٹر پیپر پہ ٹریس کرنی ہے یہ پیل پورٹ بٹے میں جو فلاور اور مور ہیں ہم نے فلاور پہ ٹریس کرنی ہے ہم نے ارادی کر لی ہے بلک نالی یہاں پہ ٹریس کرنا ہے جو کہ فلاور ہے اس کے سائیڈوں پہ ہم نے جو ٹریس کرنی ہے وہ ٹریس کرنی ہے ہم نے فلاور ٹریس کی ہے اس کو ہم نے شیپ دیئی ہے مور کو ہم نے ویڈیو میں ٹریس کرتے ہیں ہم نے دکھایا ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہو جانی تھی یہ میرے پاس پرانا ایک پیپر پڑا تھا جو پہلے ویڈیو بنائی تھی وہی مور ہے اس کو ہم تھوڑا چینج کر کے پینٹ کریں گے سب سے پہلے میں فیبرک کے نیچے فلاور کو رکھوں گے اور ٹویلپی پینسل ہے اس کے ساتھ اس کو ٹریس کر لوں گی آپ بھی کوئی لیڈ پینسل کا استعمال کریں تاکہ بعد میں شان خمو ہو جائیں یہ پتی فلاور کے ساتھ رکھ اس کو میں ٹریس کر رہی ہم پینسل کے ساتھ تین پتیاں بنانی ہیں ایک فلاور کے ساتھ پورے ٹپٹے پیسی ہمیں ہمیں سیم چار فلاور ٹریس کرنے ہیں اور ایک مور ٹریس کرنے ہیں اس کے بعد جو کھلے جنگل رہا جائے گی وہاں پہ ہم نے یہ پیل ٹریس کرنی ہے ٹریسنگ کا کام کملٹ کرنے کے بعد میں میں پینٹ اسعمال کروں گے پینٹ دیکھ لیں پہلے ٹیپ ٹائپ ہے اس کے بیچ بائنری اسعمال نہیں کرنا پڑے فلاور میں ہم دیکھ کلر کا اسعمال کر دیں تو ایس ہی ہمیں پورے فلاور میں دیکھ کلر کر دینا ہے لیوز میں گرین کلر کا اسعمال کروں گی یہ فابرک پہ میں نے مور ٹریس کیا ہے اس کے پر مور ٹریس کیا ہے اس میں بلو کلر کا اسعمال کروں گی یہ جو پینسل کے ساتھ لائنے لگی ہیں ان کے اوپر ہم نے بلو کلر کے ساتھ اوپلین کرنے کے بعد ہم نے نیچے براش کے ساتھ پینٹ کو پھلا دینا ہے اوپر والی لائنز میں بھی ایسی بلو کلر کے ساتھ ہم نے پینٹ کرنا ہے اب مور کے جو سر کے اوپر بنے ہوئے ہیں چھوٹی چھوٹی پتی ہیں ان کے اوپر ہمیں گرین کلر کا اسعمال کروں گی اس کے بیچ میں گرین کلر کمپلیٹ کر کے جو نیچے بلو کلر کی ہے اس کے بیچ بھی سیم ویسے میں گرین کلر کروں گی مور کے یہ پتیوں والے حصے میں ٹوٹلی میں گرین کلر کروں گی گرین کلر کمپلیٹ کرنے کے بعد میں براش کے ساتھ پینٹ کو ہلکا سے لگا کے ہلکا ہلکا جو پینٹ کی ہے اس کی سائیڈوں پر براش کو لگاتی چاہوں گی اور اس طرح تھوڑی شیپ بنتی جائے گی پینٹ کی ان کو سارا ایسے کرنے کے بعد کلر کو ہم خوشکون کے لئے شوٹ دیں گے تب تک ہم مور کے اوپر والے جو چونچ ہے اس کو کمپلیٹ کریں گے اور پاں کو کمپلیٹ کریں گے مور کی جو چونچ ہے اس میں براؤن کلر اسعمال کر رہی ہیں اور پاں میں بھی براؤن کلر کا اسعمال کی گیا ہے وہاں پر ڈارک براؤن کلر کا اسعمال کر دیں یہ گرین کلر ہلکا ہلکا خوشک ہو گیا ہے اس کے اوپر میں یالو کلر کا اسعمال کروں گی براش کے ساتھ جیسے میں گرین کلر کا اسعمال کی ہے ویسے ہلکا ہلکا براش کے ساتھ میں یالو کلر اسعمال کروں گی مور میں کلر کمپلیٹ کر لی ہے آپ دیکھے ٹوٹل بٹے میں چار فلاہر ہیں اور ایک مور ہے یہ میں تھوڑا سا فیبرک لی ہے اس کی میں نے پتی کٹنگ کرنی ہے میں نے سیم وہی فیبرک اسعمال کیا کوئی اور بھی بھی فیبرک اسعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد پتیوں کو ہم نے کاویا کرنا ہے سائڈوں سے تاکہ جو دھاگیں ہیں باہر کو نہ نکلے آپ سوچ رہے ہوں گے فیبرک کی پتیوں کی کیا کرنا ہے تو میں بتاتی چلوں جو فلاہر ہے اس کے بیچ ہم نے ان پتیوں کا بھی فلاہر بنانا ہے فلاہر کے درمیان میں ہم نے یہ جو فیبرک کی پتی کٹنگ کی ہے اس کو ہم نے رکھ کے سٹیچ کرنا ہے اور اس کے درمیان میں ہم نے بیٹس لگانے ہیں سب سے پہلے میں نے پائپ بیٹس لیا ہے اس کے بعد گلاس بیٹس ہے اور ایک سیکونس لیا ہے اس کو سٹیچ کریں گے اس کو سٹیچ کرنے کے بعد ہم پتی کو کٹھا کر کے اوپر کو اٹھانا ہے اور اس کو سٹیچ کرنا ہے تاکہ ایک پیاری سپتی کی شیپ بن جائے اس کو ہم نے ادھر سے پاس کرتے ہو دوسری سائٹ پہ ہم نے سٹیچ کر دینا ہے تو آپ دیکھ لیں یہ ایک پیاری سپتی کی شیپ آئی ہے سیم ایسی ہم نے ٹوٹلی راؤنڈ شیپ دیتے ہوگے سٹیچ کرتے جانا ہے اس کو سیم ایسی ہم نے اس کے اوپر بھی فابرکی پتیوں کا استعمال کرتے ہوئے ایسی لگا دینا ہے اس کو بھی راؤنڈ شیپ دیتے ہوگے سٹیچ کرتے جانا ہے میں نے یہ فابرکی پتیوں کا فلاور بنا لیا ہے اس کے بعد جو اس کے بیچ کھالی جنگ ہے اس کو فل کروں گی سب سے پہلے میں نے ایک پائپیٹس لیا ہے پھر گلاس پیٹ اور لاس پیٹ سیکونس لیا ہے ایسی ہم نے اس کو اندر سے بھر دینا ہے اس کے درمیان والے حصے میں ایک پائپیٹس لیا ہے ایک ریڈ کلر میں بڑا گلاس پیٹ لیا ہے اور ایک گولڈن کلر میں چھوٹا گلاس پیٹ لیا ہے لاس پیٹس کو ہم سٹیچ کریں گے گلاس پیٹس کو باہر رکھتے ہوئے ہم نے سٹیچ کرنا ہے ٹوٹلی ریڈ کلر کے ہم نے پانچ فلاور کے اندر گلاس پیٹس لگانے ہیں فلاور کے سائڈوں پر نقشی کی اوپلین کرنی ہے اس کے سائڈوں پر نقشی کی اوپلین کرنے کے بعد جو لیوز منا ہے ان کے اوپر بھی نقشی کی اوپلین کرنی ہے نقشی لگانے کے بعد کسی لکڑی والی ہارڈ چیز کے ساتھ اس کو پریس کر لینا ہے نیچے بھی کوئی ہارڈ چیز رکھ لیں لکڑی والی پھر اس کو اچھے سے پریس کر لیں فلاور کے اندر کام کرنے کے لیے سیکونس لیئے ہیں اس کے پاتھ یہ نقشی لیئی ہے اس سے پہلے ایک نقشی کا پیس لینا ہے اس کو نیٹرومر ڈالنا ہے اس کے پاتھ ایک سیکونس لینا ہے اس کو سٹیچ کرنا ہے ایسی ہم نے اس کو سٹیچ کرتے جانا ساتھ ساتھ فلاور کے پتی کے بیچ یہ لائنیں ٹریس کی ہے ان لائنوں کے اوپر ہم نے کام کرنا ہے لائنیں لگانے کا مقصد یہ ہے جو ہم کام کر رہے ہیں وہ صحیح طریقے سے نقشی اور سیکونس سے اس لائن کو مکمل کرنا ہے یہ کریسٹل پرلو ہم فلاور بیٹس ہیں پتی کے درمیان میں جو لائنیں لگائیں ان کے درمیان میں اس فلاور کو لگانا ہے ہم نے اس کے بعد تین گلاس بیٹس لیئے اور ایک سیکونس لیئے ہیں اور اس کو ہم نے سٹیچ کرنا ہے ایسی پورے فلاور میں ہم نے اس کا چھٹا لگانا ہے یہ کریسٹل پرل بیٹس ہیں ہلکی سی ٹروپ شیپ میں ہیں اس سے پہلے اس کو بیٹس کو لینا ہے پھر گلاس بیٹس اور ایک سیکونس لینا ہے اس کو سٹیچ کرنا ہے یہ جو درمیان والی لائن ہے یہاں پہ ہم نے یہ بیٹس لگانے لائن کی شیپ رکھتے ہوئے ہم نے بیٹس کو لگاتے جانا ہے یہ دروپ شیپ میں کریسٹل پیٹس سب سے پہلے ایک سیکونس لیا ہے پھر ایک گلاس بیٹس لیا ہے پھر ایک دروپ شیپ میں کریسٹل پیٹس لیا ہے اس کے بعد پھر کریسٹل پیٹس لیا ہے کریسٹل پیٹس کے بعد ایک گلاس بیٹس اور ایک سیکونس لیا ہے ان کو پھر سٹیچ کرنا ہے یہ گولڈن سٹرون ہے اس کے اوپر ہم نے ایک گلاس بیٹس لیا ہے اس کو ہم درمیان میں سٹیچ کرنا ہے اس کو سٹیچ کرنے کے بعد یہاں پہ ہم نقشی لیں گے ایک سیکونس ایک گلاس بیٹ Prevention ڈو نقشی کہ درمیان ڈو نکشی بھی نقشی ہیں ایک گلاس بیٹ اور ڈو نقشی ہے ایک گلاس بیٹ اور ایک سیکونس لیے پیلی سٹیچ کی ہے اس کے بعد درمیان سے projects کرنا ہے پھر اس کے درمیان ہم نے نقشی سٹیچ کرنا ہے نکشی گلاس بیٹ سیکونس کو ڈکاشی ہم نے step لگا ہے taper ہم نے مکمل سٹرون مالک اپنا نرےade جیسے ہم سٹرون کے ساتھ نقشی کا سٹر بنائے ہیں تین والا یہاں پہ ہم نے اوپڑ پانچ والا بنانا ہے موکی جو پتی ہیں اس کے لئے گوٹا اور لین کو لنگرہ میں یہ بلی سموکی ہے یہ مور کے بیج ہم نے پائپ اس کا سٹر بنانا ہے مور کے اوپڑ پتی میں ہم نے نقشی کی اوپڑنگ کرنی ہے مور کی آئیس کے لئے بلیک کلر کا پڑھ لیا جیسے ہم نے فلار میں چھٹل گیا ہے ہم نے مور میں پچھٹل گیا دی مور کی پتی میں ہم نے فلار بنانا ہے سب سے پہلے درمیان میں ہم نے ایک سٹون لینا ہے گولن کلر کا وہ ساتھ ایک گلاس بیٹ لیا ہے اس کو ہم سٹیچ کریں گے پھر اس کی سائڈوں پہ ہم نے چار گلاس بیٹ اور ایک سیکمنس لینا ہے سٹیچ کرنے کے پاس سیم ایسی ہم نے فائبرٹس ان کے درمیان میں لگا کر سٹیچ کرنا ہے جیسے ہم نے فلار میں چھٹا لگایا ہے اور مور میں لگایا ہے سیم ویسے ہم نے پتیوں کی کھالی جنگل میں چھٹا لگایا ہے ہم نے پتے پہ جلیاس لگانا ہی ہے ہم نے جو اچھے والی کرن ہے وہ ہم دیکھیں گے اور پتے پہ جلیاس لگوائیں گے ہم یہ کی رنگی پرائز ایک سو اسیٹ پرگاز ہے تو میں نے آٹھ کز ایک ڈبٹے کے لیے لیے اور ایکسٹرا آدھا گز سپورٹلی بیک کے لیے لیے میں نے ڈبٹے پر لیسل گوا لیے ڈبٹہ ریڈی ہو گیا ہے تو فائنل لوک ڈبٹے کی یہ ہے آئی ہوپ آپ کو یہ ڈبٹہ پسند آئے اس ڈبٹے کے ساس میں نے پیارا سے ایک چھوٹا سپورٹلی بیک ریڈی کی ہے اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا چینل بہنے ہو تو سسکرائب کرنا ملتے ہیں ملی ویڈیو کو ساتھ ٹھیک ہے اللہ آفیز